ناظرینِ گرامی قبر باغاتِ جنت میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے رہی وہ قبر میں جنت کے باغ کی مزے لوٹیں گے اور جو لوگ عمالِ بد کرتے رہی وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو کر جہنم کے گھڑے کے حوالہ کر دیے جائیں گی اور جو کوئی جس حالت میں قبر میں مجود ہے وہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا بشرتے یہ کہ جسے اللہ بخش دے ناظرینِ گرامی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں لواتت جیسے فیلے بد میں مبتلا ہیں وہ لوگ مرنے کے بعد قبر میں کس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ تبارک وطالعہ ان بدبختوں کو کن حالتوں میں بدل دے گا یہ عبرت انگیز اور سبق آموز ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنی توجہ کو واقعہ پر مرکوز کریں جزاک اللہم خیرن کسیرہ ویڈیو شروع کرتا ناظرینِ گرامی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو لواتت کرتے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے چنانچہ فیصلہ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگ میں جلوا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنی مرضی سے لواتت کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عورتوں کی سی شہوت ڈال دیتا ہے اور قبر میں اس کی شکل شیطان مرتود کی بن جاتی ہے ناظرینِ گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے وہاں آگ لگی ہوئی تھی ایک آدمی آگ میں چل رہا تھا آپ علیہ السلام نے اس آگ کو بجانے کے لیے پانی لیا تو وہ آگ لڑکے کی صورت میں بدل گئی آپ علیہ السلام نے تاجب کیا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ ان کو دنیا والی شکل میں لوٹا دے تاکہ میں ان سے دریافت کروں کہ یہ کس عذاب میں مبتلا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ زندہ ہوئے ان میں ایک مرد تھا اور دوسرا لڑکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری عذاب کا کیا واقعہ ہے تو ان میں سے اس مرد نے کہا اے رواللہ میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں مبتلا تھا اور میں اس سے بدفیلی کیا کرتا تھا اے رواللہ جب ہم دونوں مر گئے تو دونوں ہی آگ بن گئے یہ آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور دوسری دفعہ میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں اور ہمارے اوپر یہ عذاب قیامت تک چلتا رہے گا جزاک اللہ ہم خیرن کثیرہ ناظرینِ گرامی ان واقعات میں بڑا ہی انمول درسِ حیات مجود ہے کہ ہمیں ہمیشہ لواتت جیسے فیلِ بد سے بچنا چاہیے اور اپنی زندگی کو احکاماتِ اسلامی کے مطابق گزارنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں والے کام کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نیک بن کر نیکی پھیلانے کی توفیق آتا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بلخیر فرمائے آمین سمہ آمین